ظلفکار علی بھٹو نے مادر ملت فاطمہ جناح پر کتنا گندہ الزام لگایا تھا کہ جسے ریپورٹ کرتے ہوئے صحافی پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے فاطمہ جناح مسٹر بھٹو کو شرابی کبابی اصل خرابی کیوں کہتی تھی فاطمہ جناح نے عمر بھر شادی کیوں نہیں کی فاطمہ جناح کے خلاف پانچ سو علماء نے کیا فتوہ دیا تھا نواز شریف کے کس ایم این اے نے فاطمہ جناح کی توہین کرتے ہوئے ایک کتیا کو پورے شہر میں گھومیا تھا اور ہاں فاطمہ جناح کی موت تبعی تھی یا انہیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قتل کیا گیا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بانی پاکستان قائدی آزم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں گنزہ فرمان میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن نمبر ایک ایک دفعہ قائدی آزم کے دفتر کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لائے گیا قائدی آزم نے لسٹ میں دیکھا کہ 7 روپے کی کرسیاں اضافی آ چکی ہیں قائد نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا یہ کس لیے ہے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے اس موقع پر قائدی آزم بل کاٹ کر بولے اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لو نمبر دو ایم رضا پیر بھائی اپنی کتاب مادر ملت فاطمہ جناح میں لکھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ماں اپنے بچے سے مایوس ہوئی ہوگی تو وہ فاطمہ جناح تھی اور وہ بچہ ریاست پاکستان تھا نمبر تین اگرچہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کہا جاتا ہے لیکن یہ جان کر ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ ریاست پاکستان نے جھک جائے گا تو تیلی ماں جیسا سلوک کیا قائدی آزم کی تیسری برسی کے موقع پر پاکستانی عوام ریڈیو پر فاطمہ جناح کی تقریر سن رہی تھی کہ اچانک ٹرانس میشن بند ہو گئی بعد میں معلوم ہوا کہ مسجناح کی تقریر میں کچھ فکریں ایسے تھے جن میں حکومت پر کچھ تنقید تھی ریڈیو پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ٹرانس میشن میں رکاوٹ کی وجہ اچانک بجلی فیل ہونا تھی لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا سب کا یہی خیال تھا کہ فاطمہ جناح کی تقریر میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جسے حضف کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا نمبر چار حکومت کے خلاف جتنے بھی اتحاد بنے ان سب کے بانی بابا جمہوریت نوابزادہ نصراللہ خان ہوا کرتے تھے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بطور صدارتی امیدوار فاطمہ جناح کا نام تجویز کرنے اور انہیں الیکشن لڑنے پر آمادہ کرنے والے یہی نوابزادہ نصراللہ خان تھے نمبر پانچ فاطمہ جناح ایوب خان کی خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکی تھی ایسے میں وہ جہاں میٹنگ کے لیے جاتی صدر ایوب خان کی حکم پر وہاں بزلی کاٹ دی جاتی ایسے میں ایک شام بیگم اختر سلیمان کی گھر میں محترمہ فاطمہ جناح کا جلسہ تھا چنانچہ بیگم سلیمان نے پہلے ہی سے بہت ساری لالٹے نے منگوا کر رکھ لی تب فاطمہ جناح کا جلسہ کامیاب رہا وہاں سوال یہ اٹھا کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہونا چاہیے تو پھر وہاں موجود لالٹینوں کو دیکھ کر اپوزیشن کو خیال آیا کہ انتخابی نشان بھی لالٹین رکھتے ہیں نمبر چھے فیلڈ مارشل ایوب خان نے فاطمہ جناح کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لاہور میں علماء مشاہد کا ایک اجلاس بلوایا یہاں ساڑھے چھے سو مفتیان نے فاطمہ جناح کو ووٹ نہ دینے کا فتوہ دیا اس فتوے کے مطابق عورت کو سربراہ مملکت بنانا غیر اسلامی اور حرام ہے اور یہ ملک و قوم کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا نمبر سات نامور عدیب مستنصر حسین تارڑ اپنی کتاب لاہور آوارگی میں صدارتی انتخاب کا احوال کچھ یوں لکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح جالی فیلڈ مارشل کے سامنے اپنے بھائی کے پاکستان اور جمہوریت کے لیے اپنے ناتوہ بدن کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور لاہوریوں کی محبوب ہو گئیں لاہوری لڑکیاں لکشمی منشن کے مال روڈ والے رخ پر واقع سبا خان ٹیلر سے فاطمہ جناح سٹائل کے جیسے لیڈیز کوٹ سلواتی تھی اور انہیں زیبتن کر کے بالوں کو سفید دبٹے سے دھام کر فاطمہ جناح کے سٹائل کو کوپی کرتی ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے ماں بین ہونے والے صدارتی انتخاب میں شیخ مجیبو رحمان نے مادر ملت کو کھل کر سپورٹ کیا صدارتی الیکشن کے لیے فاطمہ جناح کے نومینیشن پیپرز جمع کروانے والے یہی شیخ مجیبو رحمان تھے شیخ مجیبو رحمان فاطمہ جناح کی الیکشن کیمپین کے انچارج مقرر ہوئے اگر آپ اس دور کی تصاویر دیکھیں تو یقیناً ہر جلسے میں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہی نظر آئیں گے نمبر نو شیخ مجیبو رحمان نے فاطمہ جناح کو ایسٹ پاکستان میں ویلکم کہا اور ان کے بڑے بڑے انتخابی جلسے جلوس اور ریلیاں کروائیں یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے جبکہ انہیں مغربی پاکستان میں کم ووٹ ملے تھے نمبر دس ایوب خان کے بلو آئٹ بوئی سمجھے جانے والے ازلفکار علی بھٹو نے مادر ملت فاطمہ جناح کو انتخابات میں ہرانے کے لیے ان پر تحمت تک لگائی اور ان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے یہ معنی خیز جملہ کہا کہ مس فاطمہ جناح آخر شادی کیوں نہیں کرتی بتایا جاتا ہے کہ بھٹو کا یہ شرمناک الزام سن کر پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے کچھ غیر ملکی صحافی رو پڑے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے جو اس خاتون پر بہتان لگا رہی ہے جس کو یہ مادر ملت یعنی قوم کی ماں کہتے ہیں تو پھر مسٹر بھٹو کو ترکی با ترکی جواب دیتے ہوئے فاطمہ جناح نے انہیں شرابی اور عورتوں کا رسیہ کہہ ڈالا تھا نمبر گیارہ فیلڈ مارشل عیوب خان نے لاہور میں ایک پریس کانسفرس سے خطاب کرتے ہوئے مس جناح کے غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے ان پر خلاف فطرت زندگی بسر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ مس فاطمہ بدخسال لوگوں میں گھری ہوئی ہیں عیوب خان نے ان پر یہ تک الزام لگایا کہ قائد آزم انہیں کمرے میں بند کر کے تارہ لگا دیا کرتے تھے تاکہ یہ عورت گھر سے باہر قدم نہ رکھ سکے نمبر بارہ صدارتی الیکشن میں مادر ملت فاطمہ جناح کی کردار کشی کے لیے ہر حد عبور کر لی گئی گجرام علاقے ایک سیاستدان غلام دستخیر خان نے فاطمہ جناح کے انتخابی نشان لارٹین کو کتیا کے گلے میں ڈال کر اسے شہر شہر پھیرایا یاد رہے کہ گلام دستخیر خان نواز شریف کے پہلے دونوں عدوار میں اہمینے رہے جبکہ اس وقت ان کے بیٹے خورم دستخیر نون لیگ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے نمبر تیرہ پینسٹھ کے صدارتی الیکشن میں عیوب خان کا انتخابی نشان گلاب کا پھول تھا جبکہ فاطمہ جناح لارٹین کے الیکشن سیمبل سے لڑ رہی تھی اس زمانے میں فاطمہ جناح کے سپورٹے یہ نعرہ لگاتے تھے ایک شمہ جلی جل جانے کو ایک پھول کھلا مرج جانے کو جبکہ ملت کا محبوب، عیوب عیوب اور پھول یا شولہ کے سلوگنز کے ساتھ عیوب خان کی انتخابی مہم چلائی جا رہی تھی نمبر چودہ پینسٹھ کے انتخابی مارکے کے زمانے کے اخبارات کو کھنگالہ جائے تو عیوب خان اپنے انتخابی جلسوں میں اعلانیاں کہا کرتے کہ فاطمہ جناح غدار ہے اسے ووٹ دینا پاکستان توڑنے کے مترادف ہوگا نمبر پندرہ پینسٹھ کے صدارتی انتخابات میں عام پبلک کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں تھی بلکہ اسی ہزار بلدیاتی میمبران کو صدر کا ووٹ دینے کا حق حاصل تھا اگر عام انتخابات ہوتے تو ستر سالہ فاطمہ جناح جیت چاہتی تو وہ اسلامی دنیا کی پہلی مسلم خاتون صدر ہوتی نمبر سولہ فاطمہ جناح نے زندگی کے آخری برس انتہائی گمنامی میں گزارے وہ اپنے گھر کے تمام دروازے بند کروا کر چابی اپنے پاس منگوا لیا کرتی تھی اور اگلی صبح کھڑکی سے نیچے چابی پھینکا کرتی نمبر سترہ سا جلائی انیس سو چون سٹھ کو محترمہ فاطمہ جناح رات کے گیارہ بجے تک ایک شادی میں شریک تھی اور وہ ہشاش بشاش تھی جبکہ نوجلائی کو اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں ان کی تجہیز و تدفین کے وقت عوام کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں سپردے خاک کرنے تک ان کے آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی اس دوران جو آخری دیدار کرنا چاہتے تھے ان پر لاتھی چارش کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئی نمبر اٹھارہ فاطمہ جناح اپنے زندگی ہی میں وسیعت کر گئی تھی کہ انہیں مزار قائد میں اپنے بھائی کے قریب سپردے خاک کیا جائے لیکن حکومت کی ان کی خواہش کے باوجود کوشش یہ تھی کہ انہیں کراچی کے قدیم میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے خیر عوامی غیث و غزب کے ڈر سے فاطمہ جناح کو مزار قائد میں دفن ہونے کی اجازت دی گئی نمبر انیس فاطمہ جناح کی وفات کے حوالے سے ترہاں ترہاں کے دعوے سامنے آتے رہی ہیں انہیں غسل دینے والوں نے بتایا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے اور ان کے پیٹ میں سراخ بھی تھا جس سے خون اور پی بہ رہی تھی وہ سال نے بتایا تھا کہ محترمہ کے خون آلود کپڑے ان کے پاس موجود ہیں لیکن اس وقت کی حکومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس معاملے میں انکوائری کی ہدایت کی گئی ایسا بھی بتایا جاتا رہا ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا ان کے گلے پر نشانات تھے اور ان کے بستر پر خون کے چھینٹے پائے گئے پچپن برس گزر جانے کے بعد بھی انکوائری نہیں ہو سکی کہ مادر ملت کو کیا واقعی قتل کیا تھا اور اگر واقعی انہیں جان سے مارا گیا تو کس کے حکم پر یہ سب کچھ کیا گیا پاکستانی عوام آج بھی منتظر ہے نمبر بیس فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی ننی فاطمہ جناح کی تمام طرز ذمہ داری ان کے بڑے بھائی محمد علی کے کاندھوں پر آن پڑی اور قائد آزم نے اپنی چھوٹی بہن کی ماں باپ کی طرح پرورش کی نمبر اکیس فاطمہ جناح ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج سے ڈینٹس بنی تو انہوں نے ممبئی میں اپنا ڈینٹل کلینک کھول کر پریکٹس چرو کر دی یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ سوچنا بھی محار تھا کہ مسلم خاندان کی لڑکیاں کوئی پیشہ اختیار کریں نمبر بائیس فروری انیس سو انتیس میں قائد آزم کی شریک حیات رتی جناح کی ناگہانی موت کے بعد فاطمہ جناح نے اپنا کلینک چھوڑا اور وہ اپنے بھائی کی گھر شفٹ ہو گئی جیسے قائد آزم نے فاطمہ جناح کو پالا تھا اب ویسے ہی فاطمہ جناح اپنے بھائی کی اکلوتی بیٹی دینہ جناح کی دیکھ بال کرنے لگی نمبر تئیس فاطمہ جناح تئیس مارچ انیس سو چالیس میں ہونے والے مسلم لی کے قرارداد لاہور کے جلسے میں بھی شریک تھی نمبر چوبیس تحریک پاکستان میں قائد آزم کا ساتھ دینے والی ان کی جانسار بہن فاطمہ جناح نے اپنی تمام تر عمر حصول پاکستان اور استحقام پاکستان کے مشن میں گزار دی اور انہیں شادی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا نمبر پچیس آٹھ سے چند ہفتے پہلے فاطمہ جناح پر ایک ویب سیریز بنائی گئی اس فلم میں پاکستان کی معروف اداکارہ سجل علی نے مادر ملت کا کردار نبھایا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ قائد آزم کے پچیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل رانے کی لائف سٹوری جاننے کے لیے یہاں نیچے اور بشرا مانکہ کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر